ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹیسٹ میچ میں بدترین کارگردگی ایک مرتبہ پھر کھل کر سامنے آگئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے اور آج پہلے ٹیسٹ میچ کا تیسرا دن ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام اپ ڈیٹس اور ہائی لائٹس شیئر کریں گے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ناظرین اسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو جیتنے کے لیے 487 رنز کا حدف دیا تھا لیکن پاکستان کی بدترین پرفامس کی وجہ سے پاکستان کے سارے کھلاڑی 271 پر ہی آل آؤٹ ہو گئے صرف یہاں پہ اچھی پرفامس اور وہ بھی کچھ خاص نہیں اگر دکھائی ہے تو امام الحق نے امام الحق نے صرف یہاں پہ رنز کیے ہیں 199 بالوں پر باقی سب کھلاڑیوں کی بدترین پرفامس تھی شان مسود بھی تیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے اور بابر آزم بھی صرف 21 رنز بنا پائے تھے اور سرفراز احمد جو کے وکٹ کیپر ہیں وہ صرف تین رنز ہی بنا پائے تھے ناظرین آج تیسرے دن کا کھیل جاری ہے اور اسٹریلیا اس ٹائم بیٹنگ کر رہا ہے تین آور ہو چکے ہیں ڈیویڈ وارنر یہاں پہ آؤٹ ہو گئے ہیں اور اسٹریلیا اس ٹائم 218 رنز سے لیڈ کر رہا ہے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان یہاں سے میچ جیت سکتا ہے یا نہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا